ایکسپلور فیکٹ کے دیکھنے والے معزز ناظرین اسلام علیکم دوستو ترکی کی تاریخ میں بہت اہمیت ہے ترکی ایک ایسا ملک ہے جس کا پچانوے فیصد حصہ ایشیا میں آتا ہے اور باقی کا پانچ فیصد حصہ یورپ میں آتا ہے دنیا میں پہلی بار زراد کا آغاز بھی اسی ملک سے ہوا تھا ترکی کا قومی جانور گرے ولف ہے یہ ایک برفانی بھیڑیا ہے جو بہت سرد موسم میں رہتا ہے یہ جانور اپنی زہانت کے بارے کافی مشہور ہے ترکی کا شہر استمبول اتنا مشہور ہے کہ اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ ترکی کا دار الحکومت کیا ہے تو 90% لوگ کہیں گے استمبول جو کہ بالکل غلط ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایشیا میں موجود مسلم ملک ترکی کا بارے چاندائی سے دلچسپ اور عجیب حقائق بتائیں گے جنہیں آپ پہلے سے نہیں جانتے ہوں گے ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایکسپلور فیکٹ کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنے اور ساتھ میں کھڑے اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں دوستو آج سے 11000 سال پہلے جب اس دنیا میں زراد کا نام تک نہ ہوا کرتا تھا تب اس ملک نے زراد کی طرف سب سے پہلے قدم بڑھایا ترکی کو اگر دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو یہ دنیا کے بلکل درمیان میں آتا ہے یہی وجہ ہے کہ ترکی کے لینے والے لوگ بہت آسانی سے دنیا کے کسی ملک کا سفر کر سکتی ہیں ترکی کے شہر استمبول سے انہیں والی انٹرنیشنل فلائٹ دنیا بھار میں 123 ممالک کو ٹچ کرتی ہیں یہاں سے 250 انٹرنیشنل فلائٹ اڑتی ہیں ترکی کے شہر استمبول میں ایک بزار ایسا لگتا ہے جسے دنیا کا سب سے پرانا بزار ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس بزار کا نام کورڈ مارکیت ہے یعنی ڈھکا ہوا شہر یہ پورا کا پورا بزار ایک بڑی چھت سے ڈھکا ہوا ہے یہ بزار 61 سڑکوں پر پھیلا ہوا ہے جہاں پر 4000 سے زیادہ دکانیں مجود ہیں اس بزار میں روزانہ 2 سے 3 لاکھ کے قریب لوگ خرید و فروخت کے لیے آتے ہیں ترکی کا شہر استمبول دنیا کا وحد ایسا شہر ہے جو دنیا کے دو مختلف برے آزموں کے درمیان موجود ہے ترکی کا قومی کھیل آئل ریسلنگ ہے اس کھیل میں دونوں پہلوانوں کے جسم پر آئل مل دیا جاتا ہے ایسے میں پہلوانوں کا ایک دوسرے کو پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ترک قوم اس کھیل کو دیکھ کر کافی انجوئے کرتے ہیں ترک کا دارالحکومت استمبول نہیں بلکہ انکارہ ہے 2019 کے ہونے والے ایک سروے کے مطابق ترکی کے لوگوں کی عوستہ نمر 70.5 سال ہے دوستو ترکی بھی پاکستان کی طرح ایک ذرائی ملک ہے یہ دنیا کا دسویں بڑا ذرائی ملک ہے یہ پوری دنیا میں کارٹن لوبیے اپنی انگوروں اور سیبوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے ترکی کو یہ بھی عزاز جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ مساجد والا ملک ترکی ہے اس وقت ترکی میں 82,000 سے زیادہ مساجد موجود ہیں اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ ترکی کے شہر استمبول میں 3,100 مساجد موجود ہیں یہ فیکٹ جان کر اگر آپ کو مسلمان ہونے پر فخر ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو ترک لوگ میٹھے کے بہت شکین ہوتے ہیں ترک زبان کی ایک کہاوت ہے کہ زندگی کا آغاز اور زندگی کا اختتام میٹھے سے ہوتا ہے یہی وجہ ہے جب ترکی میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب لوگوں میں میٹھا حلوہ بانٹا جاتا ہے اور جب یہاں کوئی مر جائے تو اس کے جنازے کے بعد بھی میٹھا حلوہ تقسیم کیا جاتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ترک قوم دنیا میں سب سے زیادہ چائے پینے والی قوم ہے ایک ریسارچ کے مطابق ترک لوگ دن میں 4 سے 5 کپ چائے پیتے ہیں دوستو یہ تھی ترکی کے بارے چند دلچسپ اور عجیب معلومات امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں